ظاہر ہوئے جنہوں نے بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے شدید بیاد سیاہ سفید نہیں تھے بہت سفید تھے شدید سواد شعر ان کے بال بہت سیاہ تھے اور سفر کے کوئی آثار ان پر نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا لیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا جیسے ہم عطیات میں بیٹھتے ہیں نماز میں اور وہ کہنے لگے اے محمد آپ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے اب علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تُو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تُو نماز قائم کرے زکاة ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھ میں وہاں جاننے کی استعداد ہو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا آپ نے سچ کہا ہمیں اس کی اس بات سے حیرت ہوئی کہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے پھر وہ کہنے لگے یا آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے اب علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ کو تسلیم کرے اس کے فرشتوں کو تسلیم کرے اس کی کتابوں کو تسلیم کرے اور اس کے پیغمبروں کو تسلیم کرے اور آخرت کے دن کو تسلیم کرے اور تقدیر پر ایمان رکھے چاہے وہ تقدیر اچھے حالات کی ہو چاہے وہ برے حالات کی ہو اس شخص نے کہا آپ نے سچ کہا پھر وہ کہنے لگے آپ مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تُو نہیں ہے ایسا کہ اللہ کو دیکھ پائے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے پھر اس شخص نے کہا آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہوں وہ تم سے زیادہ سائل سے پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے اس نے کہا اس کی نشانیاں بتا دیجئے آپ نے فرمایا اس کی نشانیاں یہ ہیں اس کی نشانی میں سے چند یہ ہیں کہ ایک لونڈی اپنی آکان کو جنے اور تُو دیکھے گا کہ ننگے پاؤن اور ننگے بدن غریب مسکین لوگ جو بکریاں چرانے والے ہوں گے وہ تعمیر تعمیر لمبی لمبی تعمیروں میں مقابلہ کریں گے رضی عمر فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلے گئے میں اس کے بعد ٹھہرا رہا پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے پتا ہے کہ پوچھنے والا کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا آب علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یہ ایک حدیث ہے کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے یہ حدیث حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے اور یہ بڑی جامع حدیث ہے بڑی عجیب و غریب حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اُعْتِتُ جَوَامِ الْقَلِمِ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کلمات عطا فرمائے ہیں کہ جو اپنے اندر بڑے مزامین رکھتے ہیں یعنی وہ ہیں تو چند الفاظ لیکن اس کے اندر سمندر ہیں ایسے سمجھیں جیسے سمندر ہے کوزے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا ہے چند سطروں میں ہوا یہ کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں تو اچانک ایک شخص ظاہر ہوا طلعہ طلعہ کہتے ہیں اچانک کسی کے نمودار ہونے کو ایک شخص نمودار ہوئے حیات ان کی یہ تھی کہ وہ مرد تھے اور کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ کپڑے بہت سفید تھے شدید بیاض السیاہ اسی وجہ سے اہل اللہ شدید سفید کپڑے پہننے کو پسند کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تمہارے لباس میں جو محبوب ہے وہ سفید لباس ہے اس لیے سفید لباس اہل اللہ کا شعار ہے اہل اللہ کی پہنچان ہے سفید لباس پہننا چاہیے اور اس وجہ سے بھی سفید لباس بہت اچھا ہے کہ چونکہ انسان کے ظاہر کا اس کے باطن پہ اثر پڑتا ہے جو لوگ سفید لباس پہنتے ہیں تو سفید لباس پہنتے پہنتے ان کا باطن بھی سفید ہو جاتا ہے شدید بیاض السیاہ شدید سفید تھے یعنی کریم کلر نہیں تھے بروس کی کلر بھی نہیں تھے بروس کی بھی سفیدی ہے کریم بھی سفیدی ہے ہاف وائیڈ بھی سفیدی ہے لیکن شدید بیاض السیاہ بہت سفید تھے تو بہت سفید تب ہی ہوں گے جب خال سفید ہوں شدید سواد شاہ اور وہ جو شخص آئے تھے ایک تو انہوں نے کپڑے بہت سفید پہنے ہوئے تھے اور ان کے بال بہت کالے تھے یعنی جوان آدمی تھے عرب کے ہاں پگڑی اور ٹوپی یہ لباس کا حصہ ہے عرب کے ہاں پگڑی ٹوپی الگ چیز نہیں ہے یہ لباس کا حصہ ہے ہمارے نبی کے زمانے میں بھی لباس کا حصہ تھا پگڑی بھی اور ٹوپی بھی یہ لباس سے الیدہ چیز نہیں تھی اسی وجہ سے محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں پگڑی کا تذکرہ اللہ کے نبی کے لباس کے ساتھ کیا ہے یہ لباس کا حصہ ہے ہمارے ہاتھوں بھئی انہوں نے مجھے جوڑا حدیہ کیا ہے تو اس سے مراد صرف کمیس اور شنوار ہے اس سے مراد پگڑی ٹوپی نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں پورا لباس اس میں شنوار بھی ہے اس میں کمیس بھی ہے کردہ بھی ہے اور اس میں ٹوپی بھی ہے اس میں پگڑی بھی ہے یہ پورا لباس ہے تو یہ جو آئے تھے تو پورے کپڑے پہن کے آئے تھے تو اگرچہ اس میں سراحت نہیں ہے لیکن اس میں یہ بات آ گئی چونکہ عرب کے ہاں پگڑی الگ ہے پگڑی لباس کا کوئی الگ حصہ نہیں تھا ٹوپی الگ حصہ نہیں تھا لہٰذا حضرت جبریل جو آئے تو پورے لباس میں آئے یعنی کپڑے بھی سفید تھے شنوار تھی یا تہبن تھی اور کرتہ تھا اور ٹوپی تھی اور پگڑی تھی سیاہ کالے بال تھے بالوں کا پتہ ایسے نہیں چلا کہ ننگے سرائے تھے پگڑی پہننے کے بعد بھی بالوں کو پتہ چل جاتا ہے اور ڈاڑی سے بھی بالوں کا پتہ چلتا ہے اسے یہ فرمایا کہ ان کے بال بہت کالے تھے سفر کے آثار ان پر نظر نہیں آ رہے تھے جب آدمی سفر میں ہوتا ہے اس کا چہرہ میلا کچیلا ہوتا ہے تھکا تھکایا ہوتا ہے اور اس کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں آج کل تو چلو جہاز کے سفر ہیں اور لووریسی کے سفر ہیں کوچوں کے سفر ہیں تو اس میں کپڑے میلے نہیں ہوتے لیکن بہرحال چہرے سے تھکاور تو محسوس ہوتی ہی ہے لیکن یہ ایسے تھے کہ اس زمانے کا سفر اونٹوں کا گدھوں کا گھوڑوں کا خچروں کا تو مٹی اڑتی ہے ویسے ہی آدمی میلا ہو جاتا ہے لیکن یہ ان کے چہرے پہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا یعنی مدینہ کے بھی نہیں تھے اور سفر کے آثار بھی نہیں تھے تو بڑی قبل حیرز بات تھی کہ یہاں کا بھی نہیں ہے ہے بھی باہر کا اور سفر کے آثار بھی نہیں ہے عجیب بات ہے بہرحال وہ آکے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے اور پاس بیٹھ کے اپنے گھٹنوں کو نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اتعیات میں بیٹھے ہوئے تھے تب یہ تو گھٹنیں ملیں گے نا ایک آدمی چوکڑی مار کے بیٹھا ہو تو دوسرا اتعیات میں بیٹھ کے اس سے گھٹنیں تو نہیں ملا سکتا اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اپنی مجالس میں اتعیات میں بیٹھا کرتے تھے کبھی کبھی آپ چوکڑی مار کے بھی بیٹھتے تھے چوکڑی بھی مارتے تھے اتعیات میں بھی بیٹھتے تھے لیکن ہمارے نبی کو سب سے زیادہ وہ حیعت پسند ہوتی تھی کہ جس میں توازو ہو اور اتعیات میں توازو زیادہ ہے اس لئے آپ اتعیات میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شخص آئے اور آکے گھٹنیں گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے ہاتھوں کو اس نے اپنی رانوں پر رکھ لیا یوں جیسے ہم اتعیات میں بیٹھتے ہیں نماز میں آکے رکھ لیا یعنی بہت باعدب آکے بیٹھ گئے باعدب ہو کر بیٹھ گئے اور چار سوال کیے ہمارے نبی سے کتنے سوال کیے چار پہلا سوال اے محمد محمد اس لئے کہا یا رسول نہیں کہا یا رسول اللہ نہیں کہا یا ایوہ الرسول نہیں کا یا ایوہ النبی نہیں کہا اس لئے کہ اگلے جو سوال ہیں وہ سوال ہی ایسے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ اسلام میں داخل ہوئے نہیں ہیں اس لئے یا محمد کہا کہا یا محمد اے محمد اخبرنی عن الاسلام آپ مجھے بتائیں اسلام کیا چیز ہے اسلام کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی گواہی اس میں اگر ہم غور کریں تو اس میں یہ نہیں فرمایا الاسلام ان تقول اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ قول کے بعد ان آئے گا اس لئے ان نہ کہہ رہا ہوں اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے یہ جواب نہیں ہے جواب کیا ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ اسلام یہ ہے کہ تجھے لا الہ الا اللہ کہنے اور محمد الرسول اللہ کہنے میں اتنا یقین ہو جیسے آنکھوں کے دیکھے کا یقین ہوتا ہے تشہدہ تشہدہ کا معنی مشہدہ کرنا تشہدہ کا معنی کیا ہے مشہدہ کرنا اور تشہدہ کا معنی گواہی دینا تو گواہی بھی تو اسی چیز کی دی جاتی ہے جس کو دیکھا ہو بھئی اس نے میری چیز اٹھا یہ رہی گواہ لاؤ بھئی یہ اچھا جی آپ نے دیکھا اس نے چیز ہوتا ہے کہاں میں نے دیکھا تو گواہی ہوتی ہے دیکھے کی بندے کی گواہی نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی نے گویا اسلام کے جو پانچ شرکان بتائے اس میں لفظوں لفظوں میں اشاروں اشاروں میں یہ بھی بتا دیا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا ایسا یقین ہوں کہ جیسے آنکھ کے دیکھے کا یقین ہوتا ہے لا الہ الا اللہ قول نہیں شہادت گواہی یعنی میں اس بات کا مشاہدہ کر چکا ہوں مجھے اس بات کا مشاہدے کی طرح سے یقین ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لئے سجدہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد کو مانگنا نہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سانے جھکنا نہیں اللہ کے علاوہ کسی پہ یقین نہیں اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں کسی سے توقع نہیں یہ کہنا نہیں ہے یہ کہنا نہیں ہے اس کی گوائی دینی ہے گوائی دینی ہے یعنی اس کا ایسا یقین کرنا ہے جیسے آنکھ کے دیکھے گا اور اللہ کے نبی کو ایسے ماننا ہے جیسے آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا ہے جیسے آپ اس زمانے کی پیداوار ہیں ایسے یقین کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولوں نے کی گواہی دینی ہے یہ اسلام کا پہلا جز پہلا رکن اور دوسرا رکن وَتُقِيمَ السَّلَاةً وَتُسَلِّيَ السَّلَاةً تُقِيمَ السَّلَاةً اور دوسرا رکن یہ ہے کہ تُو نماز کو قائم کرے تُو نماز کو قائم کرے ابھی یہ اسلام چل رہا ہے ایمان آگے ہے اسلام پہلی سیڑھی ہے ایمان اگلی سیڑھی ہے نماز تُو قائم کرے نماز قائم کرے تو قائم کرے یہ کوئی بیلڈنگ ہے جس کو قائم کرنا ہے کوئی دیوار ہے جس کو کھڑا کرنا ہے تو اقیم کا مانا ہے کھڑا کرنا سیدھا کھڑا کرنا کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنے کو کہتے ہیں اقام یقین نماز کو سیدھا کھڑا کرے تو نماز ٹڑی ہوئی ہوتی ہے کیا نماز بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو کھڑا کرنا ہے یہ عرب کا محاورہ ہے یہ عرب کی اسطلعہ ہے کہ کسی چیز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کو اقامت کہا جاتا ہے ہماری زبان میں اس کو کہیں گے کہ تو اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نماز کو بنا بنا کے پڑھے تحریم السلام کا کیا مطلب بنے گا نماز کو بنا بنا کے پڑھے افسوس ہے کہ آج اہل مدارس بھی نماز بنا بنا کے نہیں پڑھتے بلکہ سیدھے سادھے بولے بھالے دہاتی انپڑ وہ نماز کو ذرا سکون سے پڑھتے ہیں اور یہ پڑھے لکھے ان سے زیادہ تیز رفتار کے ساتھ ان سے زیادہ پرور مرور کے بگاڑ کے پڑھتے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ چیزیں تو مستحب ہیں یہ چیزیں تو سنت ہیں اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے تو علم بجائے دین میں ترقی کے دین میں تنظر کا باعث بن گیا اس کو کہتے ہیں ایک علم وہ ہے جو آپ کے لئے حجت بنے گا ایک علم وہ ہے جو آپ کے خلاف حجت بنے گا یہ علم وہ ہے جو آپ کے خلاف حجت بنے گا کہ آپ کو سنت اور استحباب کا علم ہو جانے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ میں اس کا احتمام پیدا ہوتا ہم میں اس کا استخفاف پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ تو سنت ہے جو مستحب ہے یہ تو آداب میں سے ہے یہ تو اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے وَتُقِيمَ السَّلَاةِ نماز کو بنا بنا کے پڑھو وَتُوتِيَ السَّكَاةِ اور سکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اگر بیت اللہ کی زیارت کا خرچہ اٹھا سکتے ہو تو حج کرو اگر بیت اللہ جا سکتے ہو تو حج کرو اب علیہ السلام نے یہ جواب دیا اسلام کے سوال کا جب آپ نے یہ جواب دے دیا نا تو اگلے نے کہا جو شخص آئے تھے صدق تھا آپ نے سچ کہا تو حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی اس کو پتا ہے کیا کہ کہہ رہا ہے سچ ہے بھئی تصدیق تو وہ کرے گا جس کو پہلے سے پتا ہو جو کسی کا امتحان لے رہا ہو ایک ممتحن بچے کا امتحان لیتا ہے بتاؤ مسلمانوں کے کتنے خلیفہ ہیں اس نے کہا جی چار انہوں نے کہا بلکل ٹری اس کا مطلب ہے ممتحن کو پہلے سے پتا تھا حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی یہ پوچھ تو ایسے رہے جیسے طالب علیم ہے اور تصدیق ایسے کر رہے جیسے ممتحن ہے پھر اس نے ایک اور سوال کیا اخبرنیان الایمان ایمان کیا ہے آب علیہ السلام نے فرمایا کہ خلاصہ ایمان تو دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے ایمان کسے کہتے ہیں دل سے دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے دل سے کسی کو سچا جاننا دل سے کسی کو تسلیم کر لینا اس کو ایمان کہتے ہیں ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں آپ کو ہم پہ ایمان نہیں ہے کیا یعنی ہم پہ اعتبار نہیں ہے کیا ہم کھا جائیں گے کیا آپ کے پیسے تو آپ نے فرمایا ایمان ایمان دل کی تسلیم کا نام ہے اور دل سے تسلیم کر لینے کا نام ہے کس چیز کو تسلیم کرنا اللہ کو اللہ کو تسلیم کرنا اللہ ہے اللہ سب بتائیے اللہ ہے اللہ ہے ساری کائنات اس کے کفزے میں ہیں اس کے کنٹرول میں ہیں اللہ ہے اگر نظر نہیں آنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے یہ نہیں ہے اس کو تسلیم کرنا اور دوسرا اس بات کو بھی تسلیم کرنا کہ اس نے ایک مخلوق بنائی ہے جس کا نام فرشتے ہیں وہ فرشتے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا ان کے مختلف کام ہیں اور اس بات کو بھی تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کتابیں اتاری تورات اتاری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور اتاری حضرت بابود علیہ السلام پر انجیل اتاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید اتارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کتابوں کو سچا جاننا ان تمام کتابوں کو سچا جاننا عمل تو کرنا قرآن پر لیکن جاننا سب کو سچا اور اس بات کو بھی دل سے تسلیم کرنا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی اور پھر ایک دن آئے گا محشر کا میدان قائم ہوگا دنیا کے تمام انسانوں کو جنات کو کٹھا کیا جائے گا اور ہر انسان کی زندگی کے تمام کاموں کا اس سے حساب لیا جائے گا اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں اس کو تسلیم کرنا اس کو تسلیم اس کو صرف زبان سے نہ کہنا اس کو دل سے تسلیم کرنا کہ بے شک قیامت کا دن آئے گا اور اس میں حساب کتاب ہوگا اور اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ جو ہوا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا وہ سب کا سب لکھا جا چکا ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا کمپیر ہے اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے بس اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اچھے حالات بھی اس کی مرضی سے آتے ہیں برے حالات بھی اس کی مرضی سے آتے ہیں یہ سب اللہ پاک کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو انسان کوشش کرنا چھوڑ دے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جب ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں اس کو لا علاج قرار دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا تو کیا اس کے ورسہ اس کے رشتے دار ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا جی ڈاکٹر نے کہہ دیا ٹھیک ہے چلو جانے دو جا رہا ہے نا جانے دو نہیں وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں وہ کوششیں کرتے ہیں ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک اور ہسپتال جاتے ہیں ایک اور ماہر کو دکھاتے ہیں شاید کوئی بچنے کی صورت بن جائے بلکل اسی طرح سے ساری دنیا میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا یہ سب اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے یہ اللہ کا علم ہے یہ کیا ہے اللہ کا علم ہے جیسے ڈاکٹر اپنی مہارت سے اندازہ لگا لیتا ہے یہ نہیں بچے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ساری کائنات کو دیکھا اور اپنا علم اللہ نے محفوظ کر لیا کہ یہ 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 ہونا ہے یہ علم ہے یہ اللہ کا علم ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا اس نے صفید بڑی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس نے جببہ پہنی ہوئا تھا صفید رومال اس نے کندے پہ رکھا ہوا تھا میں نے دور سے دیکھے کہا پیر ظنفکار صاحب کا مرید معلوم ہو رہا ہے تو یہ علم غیب نہیں ہے یہ اندازہ ہے یہ اندازہ ہے اسی کا نام تقدیر ہے اسی کا نام کیا ہے بتائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے سارے مستقبل میں ہونے والے واقعات کو جانا اور اس کو محفوظ کیا لکھے ہوئے اسی کا نام تقدیر ہے جب قابل علیہ السلام نے ایمان کا یہ جواب دیا تو اس نے کہا بلکل ٹھیک کہا تیسرا سوال اس نے کیا اخبرنی ان الاحسان یا رسول اللہ احسان کیا ہے احسان کیا چیز ہے احسان کا تذکرہ بہت ہے قرآن میں احادیث میں بہت تذکرہ ہے اس کا احسان کا ہماری زبان میں احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اس کو احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا کسی کے کام آنا کسی کے مدد کرنا یہ احسان ہے لیکن شریعت کی استعلاح میں احسان کہتے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ آپ جو بھی اللہ کی عبادت کا نیکی کا کام کریں وہ اس قیفیت سے کریں کہ گویا اللہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا اللہ سامنے ہے جب آدمی کسی بڑی ذات کو کسی بڑی شخصیت کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سرسری دیکھتا ہے یا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے بتائیے سرسری دیکھتا ہے کیا کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں بھئی کسی بڑی شخصیت کو کوئی دیکھتا ہے کسی عظمت والی ذات کو دیکھتا ہے کسی انتہا درجے کے حسین کو دیکھتا ہے تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے یا سرسری دیکھتا ہے ہکا پکا ہو کے دیکھتا ہے گم ہو کے دیکھتا ہے استغراب کے ساتھ دیکھتا ہے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ تیرے سامنے ہے اور تو اس میں کھویا ہوا ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ تیرے سامنے ہے اور تو اس میں کھو کھو کے سجدے کر رہا ہے کھو کھو کے رکوع کر رہا ہے کھویا کھویا قیام کر رہا ہے اللہ پاک میں کھو جانا یہ احسان اللہ پاک میں کھو جانا اللہ کی عبادت میں اللہ کی یاد میں اللہ میں کھو کے اللہ کی عبادت کرنا اور نیکی کا کام کرنا یہ بڑی عظیم شان کفیت ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں سے بیعت ہوا جاتا ہے یہ جب اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں یہ وظیف پوچھنے کے لیے نہیں اپنی گرتی ہوئی دکان کو چمکانے کے لیے نہیں بے اولادوں کو اولاد ملنے کے لیے بیعت نہیں ہوا جاتا بہت سے لوگ بیعت ہی اس لیے ہوتے ہیں ایک ساتھی بیعت ہوئے کہنے لگے آپ سے بیعت ہو گئے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میری دکان کا افتتاہ آپ کریں استخارے کروانے کے لیے بیعت نہیں ہوتے بعض استخارے کرواتے ہیں آپ سے بیعت ہو گیا ہوں اب مجھے آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ دکان بیچوں کے نہ بیچوں خریدوں کے نہ خریدوں نہیں بیعت اس لیے نہیں ہوتے بیعت ہوتے ہیں یہ والی کیفیت پانے کے لیے کہ مجھے اللہ میں کھونا آ جائے مجھے اللہ میں گم ہو جانا آ جائے اللہ تعالیٰ مجھے وہ کیف دے دے کہ جب میں اللہ کی عبادت کروں کوئی بھی نیکی کا کام کروں تو ایسے کروں گوئے اللہ سامنے ہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر پار لٹا دوں خان اے دل آباد رہے نظروں سے اپنی سب کو گھر دوں تجھ سے فقط فریاد رہے ہر دن ذکروں فکر میں تیرے ماست رہوں سرشار رہوں ہر دن ذکروں فکر میں تیرے ماست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں یہ احسان ہے کسی کا ہوش نہ رہے مگر دس سے میں باہوش ہوں کسی کا مجھے دھیان نہ رہے مگر تیرا مجھے دھیان رہے کسی کا مجھے خیال نہ رہے بس تیرا خیال رہے ہر وقت تیری یاد میں مست رہوں سرشار رہوں تو احسان یہ ہے انت عبداللہ کا انک تراہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن لیکن جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہ رہے کہ انسان اندر سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفت ایسی ہوتی جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے دیکھ نہیں رہا لیکن ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے کہ انک تراہو گویا تو دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهَ فَإِنَّهُ يَرَا اور اگر یہاں آپ کی رسائی نہیں ہوئی اور آپ کو یہ کیف ابھی حاصل نہیں ہوا تو پھر یہ تو بہت آسان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے بھئی اللہ کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کیفیے سے تو نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے قرآن پڑھتے وقت اگر یہ کیفیت نہیں بن رہی کہ اللہ پڑھ رہا ہے اللہ خود پڑھ رہا ہے اگر یہ کیفیت نہیں بن رہی تو یہ تو بن سکتی ہے کہ اللہ سن رہا ہے میں اللہ کو سنا رہا ہوں اللہ سن رہا ہے یہ تو بن سکتی ہے نا جب انسان کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے اگر کسی کو صفت احسان حاصل ہے نا تو وہ قسم بھی کھا کے کہہ سکتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا اور کچھ نہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ میرا بال بھیکا کر سکے اللہ میرے ساتھ ہے قسم بھی کھا سکتا ہے آدمی اگر اس کو صفت احسان حاصل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری وجہ سے قربانیاں کرتے ہیں مجاہدے کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں ہم ان کو بہت اپنے راستے دکھاتے ہیں اور پھر اللہ پاک تو پکی بات ہے احسان والوں کے ساتھ ہے تیسرا سوال انہوں نے آنے والے نے کیا کہ اچھا یہ تو بتاؤ قیامت کم آئے گی اخبرنی ان سا یعنی اخبرنی ان وقت سا قیامت کے وقت کے بارے میں بتاؤ کہ قیامت کم آئے گی ساتھ ویسے عربی میں گھڑی کو کہتے ہیں گھڑی وقت کو کہتے ہیں ساتھ یعنی وقت الف لام اس پہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے مخصوص وقت تو قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے اور اس مخصوص وقت سے مراد قیامت کا وقت ہے قیامت کا دن اور قیامت کی گھڑی ہے اللہ کے نبی سے جب انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں کب آئے گی آب علیہ السلام نے فرمایا آب علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ سے زیادہ پتا نہیں ہے یعنی یعنی جیسے آپ کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا جیسے آپ کو نہیں پتا ویسے مجھے بھی نہیں پتا یہ عربی زبان کا ایک لہجہ ہے جو عرب اپناتے ہیں کہ مراد اس سے بات کا پکا کرنا ہوتا ہے بات کا پکا کرنا مقصود ہوتا ہے لیکن انداز ان کا یہ ہوتا ہے جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ تم سے زیادہ نہیں جانتا یعنی جیسے آپ کو نہیں پتا ویسے مجھے بھی نہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ بدر کے موقع پر ستر کافر جو قتل ہوئے آب علیہ السلام نے ان کو کونے میں ڈلوا دیا کونے میں ڈلوا دیا سب کی لاشوں کو کونے میں ڈلوا دیا اس کے بعد پھر آپ وہاں ٹھیرے رہے بدر میں ٹھیرے رہے ایک دو دنوں اور ٹھیرے رہے جب جانے لگے نا آپ جب آپ جانے لگے تو آب علیہ السلام کونے کے پاس آئے اور کونے کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے ان کفار میں سے ایک ایک الگ الگ نام لیے اور آپ نے فرمایا ابو جہل میں تمہیں کہتا نہیں تھا اب جو میں نے کہا وہ پورا ہوا کے نہیں ہوا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کفر پر وہ پورا ہوا کے نہیں ہوا یعنی جہنم تم نے دیکھ لی کے نہیں دیکھی اور اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر لیا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے اوپر کروں گا اللہ نے مجھے اوپر کر دیا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے دشمنوں کو ظلیل کروں گا اللہ نے تمہیں ظلیل کر دیا تو میرے ساتھ جو وعدے ہوئے وہ تو پورے ہو گئے تمہارے بارے میں جو وعدے ہوئے تھے پورے ہوئے کے نہیں ہوئے ایک ایک کا نام لے کے آپ علیہ السلام ان کفار کی لاشوں کو لاشوں کو فرماتے رہے حضرت عمر ایک دم آگئے کہنے گا سواللہ آپ لاشوں سے بات کر رہے ہیں یہ تو مر گئے ختم ہو گئے آپ ان سے بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ نہیں سنتے یہ تم سے جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا یعنی جتنا تم جانتے ہو تو نہیں میں جانتا ہوں اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا اب علیہ السلام فرمارے عمر یہ جو لاشیں ہیں جن کو تم مردار کہہ رہے ہو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے کیا مطلب جیسے تم سنتے ہو یہ بھی اتنا سنتے ہیں اس سے ہمارے مشایخ کہتے ہیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں مردے بولیے بولیے مردے سنتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو پکاکنا شروع کر دو مردے سنتے ہیں کیا مطلب آپ ان کو سلام کریں گے وہ جواب دیں گے آپ ان کے پاس آگے قرآن پڑھیں گے ان کو سن کے خوشی ہوگی یہ مطلب ہے دعائیں تو اللہ سے کرنی ہے دعا تو اللہ سے کرنی ہے لیکن مردے سنتے ہیں جواب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھے تو زیادہ نہیں مجھے تو نہیں پتا جتنا بس تجھے پتا ہے اتنا ہی پتا ہے مجھے بھی تو پھر نشانیاں تو بتا دیں نا کب آئے گی نشانیاں تو بتا دیں کہ یہ ہوگا پھر یہ ہو جائے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ ایک عورت اپنی آکان کو جنے گی اپنی آکان کو جنے گی یعنی جننے والی لونڈی ہوگی اور اس کی بیٹی اس کی آکان ہوگی اس کی مالکہ ہوگی اس کے دو مطلب بتائے گئے ہیں ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ لونڈیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی ہر آدمی کے پاس لونڈی ہوگی اور پھر جیسے بیوی کے ساتھ تعلق ایک شرحی حق ہے ایسے ہی لونڈی کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ آزاد باپ کی اولاد ہوگی باپ مر جائے گا باپ جب مر جائے گا تو بیٹا وارس بن جائے گا تو بیٹا وارس بن گیا آکا بن گیا اور ماں اس کی لونڈی بن گی رشتے میں ورنہ تو وہ بیٹا ہے یہ ماں ہے لیکن اس سے زیادہ واضح اور عنوان سے میل کھانے والا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنی لوگ اپنی ماں سے وہ سنوک کریں گے جو باندی اور نوکرانی اور لونڈی سے کیا جاتا ہے یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی اولاد ماں باپ کے ساتھ نوکروں والا سلوک کرے گی لونڈیوں اور غلاموں والا سلوک کرے گی اور مزید اس میں مزید اس میں یہ کہ قیامت بہت قریب آ جائے گی اس وقت جب بیٹیاں بھی یہ کام کرنے لگیں بیٹے ویسے ہی بے عدب ہوتے ہیں تھوڑے سے بیٹیاں محبت والی ہوتی ہیں پیار کرنے والی ہوتی ہیں لوگوں کو بیٹیاں پیاری نہیں لگتی لیکن بیٹیاں اصل میں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں ماں سے زیادہ پیار کرتی ہیں بیٹوں کی بنسبت ہمارے نوی فرماتے ہیں قیامت کی نشانی ہے کہ جو بیٹیاں اپنی ماں سے اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہیں وہ بھی اس درجہ بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائیں گی اور اس درجہ بے عدب ہو جائیں گی کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گی جو نوکر اور غلام اور لونڈی اور نوکرانی کے ساتھ کیا جاتا ہے ہم ایک دفعہ جماعت میں چل رہے تھے باہر ملک جانا تھا کراچی میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے ایک مسجد میں تو زہر کی نماز ہم نے پڑھی زہر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے تعلیم سے فارغ ہوکے ہم اختلاعات کرتے ہیں لوگوں سے سلام دعا کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے تیار کرتے ہیں تو میں ایسے ہی اختلاعات کرنے کے لئے مسجد کے ہال سے نکل کے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے برامدے میں ایک بڑے میاں لیٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے تو میں ان کے پاس چلا گیا بڑی عمر کا آدمی ہے سفیڈ ڈاڑی ہے رو رہا ہے بھوک لگی ہے پتہ نہیں بیمار ہے کیا مسئلہ ہے میں ان کے پاس بیٹھ گیا پہلے دو میں بتانی رہے تھے میں نے پانوں دبائے پیار کیا محبت دی تو میں نے کہا آپ رو رہے ہیں کوئی پریشانی ہے کہ لگے ہاں بیٹا میں نے کہا کیا کہ آج میری بیٹی نے مجھے مار مار کے گھر سے نکال دیا ہے کس نے نکال دیا ہے مار مار کے بتائیے بیٹے نے نہیں بیٹی نے بیٹیاں بھی بدتمیز ہو جائیں اور بے عدب ہو جائیں اور بد اخلاق ہو جائیں اور آنکھیں پھار پھار کر اور گلے پھار پھار کے ماں باپ سے باتیں کریں اور ماں باپ کو کوسیں اور بددعائیں دیں سمجھ جاؤ کہ قیامت آگئی ہے اب دیر نہیں ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت زمین آسمان والوں کی لانت اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا آب علیہ السلام نے اگاہ فرمایا اللہ انبیعکم بے اکبر القبائر کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں لیکن ان میں بھی جو بہت زیادہ کبیرہ ہیں کبیرہ میں بھی کبیرہ وہ بتاؤں ساوانے کا بتائیے فرمایا الاشراق باللہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو اور اقلق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کی کیا کرنا کیا کرنا اچھا عجیب بات دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی جہاں بھی ذکر فرمائی ہے وہاں معصیت کا لفظ استعمال نہیں کیا نافرمانی کی عربی تو معصیت ہے اسیان الوالدین معصیت الوالدین پوری حدیث کے زخیرے میں لاکھوں حدیثوں کے زخیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ماں باپ کی نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ استعمال نہیں کیا اپنی نافرمانی کے لیے اللہ کی نافرمانی اس کے لیے معصیت کا لفظ نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی اس کے لیے معصیت کا لفظ اللہ کے نبی کی نافرمانی اس کے لیے بھی معصیت کا لفظ لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ پوری لاکھوں حدیثوں کے زخیرے میں نہیں ہے بلکہ ہر جگہ ماں باپ کی نافرمانی کے لئے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اقوک اقوک اقایا اقایا اقوک اقوک اور اقوک کا ترجمہ لغت میں ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اقا کا ترجمہ کیا ہے لغت میں بتائیے آپ بولتے نہیں ہیں کیا بات ہے مشارہ کر کے آئیں گیا ایک ایک سوال کو تین تین دوہ پوچھنا پڑتا ہے پوچھتا ہے اس لئے ہوں تاکہ آپ توجہ رکھیں ورنہ آپ کھو جائیں گے کسی خیال میں ایک مجھے بات یاد آگئی اپنے بزرگوں کی ہمارے حاجی صاحب عبدالوحاب صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہم حج پہ تھے بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے تو حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب بھی ساتھ تھے ہائی صاحب تھے مولانا انام الحسن صاحب تھے اور بزرگ تھے اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا زبیر بھی تھا زبیر الحسن مولانا زبیر الحسن صاحب ابھی بچے تھے وہ ابھی وہ چھوٹے بچے تھے تو تواف کرتے کرتے ان کو لگی ٹھوکر تواف کرتے کرتے ان کو لگی جواب تو دیں تواف کرتے کرتے ان کو لگی ٹھوکر تو حضرت جی مولانا انام صاحب نے کہا زبیر دیکھ کے چلو زبیر دیکھ کے چلو کہا جی دیکھ کے تو چل رہا ہوں بیٹ اللہ کو دیکھ کے تو چل رہا ہوں مگر کس کو ٹھوکر تو لگے گی نگر بھئی نیچے دیکھو نا تاکہ ٹھوکر نہ لگے کہا دیکھ کے تو چل رہا ہوں حاضر جواب تھے کہنے کہ دیکھ کے تو چل رہا ہوں لیکن بیٹ اللہ کو تو آپ بھی بیٹھے تو ہیں ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ جواب دیں گے تو میں محسوس کروں گا بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ جواب نہیں دیں گے میں محسوس کروں گا کہ انکھ ہو گئے ہیں تو پوری حدیث کے لاکھوں حدیثوں کے زخیرے میں کہیں بھی معصیت کا لفظ نہیں آیا ماں باپ کی نافرمانی کے لئے بلکہ لفظ آیا ہے عقوق عقوق کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا اچھا ماں باپ کی نافرمانی کے لئے ٹکڑے ٹکڑے مطلب ہے ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کوئی کرتا ہے کیا ہاں بھئی کوئی ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے مراد اس سے نافرمانی ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی نافرمانی کرنا کیوں عقوق کے لفظ سے ماں باپ کی نافرمانی کے معنی کی تعبیر اس لیے کی جاتی ہے اس لیے کہ جب اولادیں ماں باو کی نافرمانیاں کرتی ہیں وہ اولادیں جنہیں جنہیں وہ اولادیں جنہیں پال پوس کے جوان کیا ہو وہ اولادیں جنہیں کندھوں پہ بٹھایا ہو وہ اولادیں جن کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگی ہوں جن کی لمبی عمر کی دعائیں مانگی ہوں وہ اولادیں جن کے زندہ رہنے صحت مند رہنے کی بزرگوں سے دعائیں کرائیں ہوں وہ اولادیں جن کا پیٹ پالنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک گرمی سردی میں دھکے کھائیں ہوں اور زلیل ہوئے ہوں دردر کی خاکشانی ہوں وہ اولادیں جب ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں نا تو ماں باپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کا احساس یہ نوجوان نہیں کر سکتے کہ جب باپ بنیں گے نا پھر ان کو احساس ہوگا کہ جب اولادیں نافرمانی کرتی ہیں تو سینہ کیسے پارا پارا ہو جاتا ہے اور جگر کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور کتنا دکھ ہوتا ہے کتنا صدمہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی قیامت کی نشانیوں میں اسے پہلی نشانی ہے اور دوسری نشانی اگر اس کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ بس اب دنیا سے مٹنے والی ہے دنیا کی بسات کو اب لپیٹا جانے والا ہے اور دنیا کو اب ختم کیا جانے والا ہے دوسری نشانی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ لوگ جن کے پاؤں میں آج جوتے بھی نہیں ہیں اور جن کے جسم پہ پورے لباس بھی نہیں ہیں اور وہ غریب ہیں اور ان کا کام بکریاں چرانا ہے ان لوگوں کو ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ یہ اس بات میں مقابلہ کریں گے کہ کس کی بلڈنگ سب سے بڑی کس کی بلڈنگ سب سے لمبی جب یہ دیکھو نا کہ ننگے بدن ننگے پاؤں والے بکریاں چرانے والے لمبی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کر رہے ہوں سمجھ جاؤ کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور غریب مسکین تنگ دست اور بکریاں چرانے والے اس سے مراد عرب کے بددو ہیں اس سے مراد کیا ہے بتائیے عرب کے بددو ہیں اب آپ دیکھیں اس اقصف سے زیادہ بلند و بالا امارتیں کہاں بن رہی ہیں عرب میں چاہے دبائی ہو چاہے سعودی ہو بہت اللہ شریف کے سامنے جو زمزم ٹاور بنا ہے آپ اس کی سب سے آخری منزل پہ چڑھیں گے نا تو آپ کو آدمی نظر ہی نہیں آئے گا اتنی اونچی ہو اور ساری چھوٹی چھوٹی امارتیں چھوٹے چھوٹے ہوتل توڑے جا رہے ہیں اور فلک بوس یعنی آسمان کو چھونے والی امارتیں بن رہی ہیں اور دبائی والے نے تو کم کمالی کر دیا دنیا کی سب سے بڑی امارت بنائی ہے بددو نے دنیا کی سب سے بڑی امارت بنائی ہے سب سے اونچی امارت تو یہ حالات بتا رہے ہیں کہ قیامت اب دور نہیں ہے سب سے زیادہ شوق لمبی امارتیں بنانے کا ان عرب بددووں کو لگا ہوئے سب سے زیادہ یہ چار سوال کی اس شخص نے اور پھر اٹھ کے چلے گئے وہ حضر عمر کےتے میں بیٹھا رہا اللہ کے نبی نے مجھ سے تھوڑی در کے بعد فرمایا عمر پتہ یہ کون تھا جو سوالات کر رہا تھا میں نے کہا اللہ رسول نے وہ زیادہ پتا ہے ایک بات سمجھیں ہمیشہ اللہ والوں کے پاس اپنے علم کے جوہر نہیں دکھانے چاہیے بلکہ جب بھی اللہ والوں کے پاس جایا جائے جاہل بن کے جایا جائے کیا بن کے جایا جائے جاہل بن کے مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے پاس انپڑ بن کے آیا کرو انپڑ یہ علماء سے فرماتے تھے میرے پاس انپڑ بن کے آیا کرو پھر تمہیں کچھ حاصل ہوگا کنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ والوں کے پاس بولا نہیں جاتا سنا جاتا ہے اللہ والوں کے پاس جاؤ تو کان بن کے جاؤ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاؤ تو کیا بن کے جاؤ کیا مطلب سراپا کان بن جاؤ بس کان ہی کان بنے رہو سنتے ہی رہو بس کہ وہ کیا فرما رہے ہیں بولنے کی کوشش مت کرو جاہل بننے کی کوشش کو حضرات صحابہ میں یہ کمال تھا کہ سب کچھ جان جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب جاننے کے باوجود بھی کہتے تھے اللہ رسول کو زیادہ پتا ہے ہمیں کیا پتا حجت الودا کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا پتائے یہ کونسا مہینہ ہے اللہ رسول کو زیادہ پتا فرمایا شہر ذلحجہ کا مہینہ ہے اور کونسا مہینہ ہے بھئی ذلحجہ میں اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ کونسا مہینہ ہے حج کرنے آئے ہوئے اور پوچھ رہے ہیں کونسا مہینہ ہے صحابہ یہ نہیں کہتے یاد اللہ آپ کو یاد نہیں کیا ذلحجہ کا مہینہ چل رہا ہے آپ کو پتا نہیں ہے اللہ رسول کو زیادہ پتا آپ نے فرمایا ذلحجہ فرمایا تمہیں پتا ہے آج دن کونسا ہے تو یہ نہیں کہا نوہ ذلحجہ ہے اور کونسا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ فرمایے لگے پتہ ہی تمہیں اسے کہاں پہ ہو جہاں پہ ہو پتہ ہی کونسی جگہ ہے یہ تو یہ نہیں کہا منا ہے عرفات ہے اور کیا ہے مکہ ہے مکہ کے اسباس کا علاقہ ہے کہنے لگے اللہ رسول کو زیادہ پتہ ایو بلدکم حاضا ایو شہرکم حاضا ایو یومکم حاضا ان تینوں سوالوں کے جواب میں کہنے لگے اللہ رسولہ عالم اس کو کہتے ہیں فنائیت اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فنا ف الشیخ اور فنا ف الرسول تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ یہ نہیں کہا لگتے تو ویسے فلان قبیلے کے ہیں آپ بتیں کہاں کہیں یہ نہیں کہا اللہ رسولہ عالم اللہ رسول کو زیادہ پتہ فرمائے یہ جبریل تھے یہ کون تھے ہاں یہ جبریل تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے تمہیں کیا سکھانے آئے تھے چونکہ اللہ کے نبی بہت کم بولتے تھے اہم بات ہے سمجھنے کی تو جبیل سلام کیوں تین سکھانے آئے تھے اللہ کے نبی ویسے ہی بولتے تھے جبیل علیہ السلام کو آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اللہ کے نبی بہت کم بولتے تھے اللہ کے نبی بہت کم بولتے تھے اللہ کے نبی کے بولنے کی نوبت اس وقت آتی تھی جب کوئی وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا یا پھر کوئی پوچھنے والا سائل آتا تھا وہ آکے سوال کرتا تھا اللہ کے نبی جواب دیتے تھے صحابہ سن لیتے تھے ورنہ صحابہ ترستے رہتے تھے کہ سرکار کب بولیں گے سرکار کی سریلی آواز سننے کو کب مقاملے گا ہم لوگ تو اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اگلا تنگ آجاتے ہیں پتہ نہیں کب خاموش ہوں گے اللہ کے نبی اتنا کم بولتے تھے کہ صحابہ کو انتظار رہتا تھا کہ سرکار کب بولیں گے اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں ان بددوں کا انتظار رہتا تھا اللہ کرے آج کوئی ضرور دیہاتی آجائے جو آکے بے دھڑک سوال کرے تاکہ ہمیں کوئی سننے کا موقع ملے چونکہ دیہاتی بے دھڑک ہوتے ہیں دیہاتی بے دھڑک ہوتے ہیں عدب آداب سے تو واقف نہیں ہوتے سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہوں اتاکم جبرائیل فَإِنَّهُ جِبرائیل اتاکم یہ آئے تھے يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اس سے ایک یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے نبی کتنا خاموش رہتے تھے لہٰذا ہمیں بھی خاموش رہنے کی مشکل نہیں چاہیے زیادہ نہیں بولنا چاہیے کم بولنا چاہیے جو کم بولے گا وہ کم گناہ کرے گا جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ گناہ کرے گا جو کم بولے گا اس کے عیب چھپے رہیں گے جو زیادہ بولے گا اس کے عیب کھل جائیں گے اس کا پردہ اٹھ جائے گا خاموش رہنے سے انسان کے عیبوں پر پردہ پڑا رہتا ہے زیادہ بولنے سے انسان کے عیبوں پر پڑا ہوا پردہ پردہ اٹھ جاتا ہے اگر خواری ہوتی ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے انسان پر آنے والی اکثر مسیبتیں اس کے بولوں کی وجہ سے آتی ہیں انسان پر آنے والی اکثر مسیبتیں کس وجہ سے ہوتی ہیں زبان کے بولنے کی وجہ سے اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے بولنا کمال نہیں خاموش رہنا کمال ہماری حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی جیسے بچوں کو بولنا سکھاتے ہو نا ایسے بڑوں کو خاموش رہنا سکھو بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں نا تاکہ بولنے لگے ایسے ہی بڑوں کو خاموش رہنا سکھانا چاہیے کہ بھی خاموش رہنا بھی کوئی کام ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے حضرت صفان بن سلیم سے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو کرنے میں تو بہت آسان ہے لیکن اس کا وزن ترازو میں قیامت کے دن بہت ہوگا کا بتائیے فرمایا خاموش رہنا طول السمت وحسن الخلق اچھے اخلاق اور لمبا خاموش رہنا حضرت ابو ذرق فاری سے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں آمال میں سب سے آسان عمل نہ بتاؤں آمال میں سب سے آسان عمل کہا بتائیے فرمایا کیا میں تمہیں آمال میں سب سے آسان عمل اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نہ بتاؤں کہا بتائیے اور میں خاموش رہنا یہ سب سے افضل عبادت ہے یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اس لفظ دین اکم سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو چار سوال اور ان کے چار جواب ہیں یہ سارا دین ہے سارا دین یہ ہے ایک جتھائی اسلام ایک جتھائی ایمان ایک جتھائی احسان ایک جتھائی قیامت کی نشانیاں پہچاننا یہ چار حصے ہو گئے دین کے اسلام اس حدیث سے پتا چلتا ہے اسلام آزا سے کرنے کیے جانے والے عمال کا نام ہے اور دل سے سچا جاننا اور تسلیم کرنا اور یقین کرنا اس کا نام ایمان ہے اور نیکی کا کام اور عبادات اللہ کی محبت میں اللہ کے عشق میں اللہ کی یاد میں اللہ کی محویت میں کرنا اس کا نام احسان ہے اور قیامت کو یاد رکھنا اور قیامت کی علامات کو جاننا پہچاننا اس کو یاد رکھنا یہ چوتھا یہ آخری چوتھائی حصہ ہے اسلام کا دین کا اب یہ جو اسلام ہے یعنی کلمہ نماز زکاة روزہ حج اس کا تو عام دور پر سب کو پتا ہے اور ایمان کا بھی تقریبا لوگوں کو پتا ہی ہوتا ہے کہ ایمان کے سے کہتے ہیں آمند باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی ویوم الاخر اور تیسری چیزیں احسان یہ بہت سن کو نہیں پتا احسان احسان دین کا وہ حصہ ہے جو اس وقت مٹ رہا ہے احسان دین کا وہ حصہ ہے جو اس وقت بتائیے مٹ رہا ہے یہ خانکاں ہیں اسے زندہ کرنے کے لئے یہ جو خانکاں ہیں یہ اس دین کے اس تیسرے چتھائی حصے کو زندہ کرنے کے لئے یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ خانکاں ہیں بیکار ہیں یہ بزرگوں سے بیدان آئے تھے یہ بیکار ہیں فارغ لوگوں کا کام ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں وہ اس حدیث سے واقف نہیں ہیں وہ اس حدیث سے جاہل ہیں لا علم ہیں احسان یعنی اللہ سے تعلق اللہ کا اس درجے کا دھیان حاصل ہونا کہ گویا اللہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو حاصل کرنا یہ تو دین کا تیسرا چتہی حصہ ہے اگر یہ نہیں ہے تو گویا دین پورا نہیں ہے ادھا دین ہے نہ کس دین ہے اور پوری کامیابی پورے دین پر ملتی ہے قبلی والوں سے سنائے نا ہماری آپ کی دنیا کے تمام انسانوں کی پوری پوری کامیابی پورے پورے دین پر چلنے میں پورا دین تب بنے گا جب احسان ہو احسان نہیں ہے تو ایک چتہی حضف ہو گیا دین ادھورہ رہ گیا اور اسی تیسری چتہی کے زندہ کرنے کے لئے خانکائیں ہیں اہلاللہ اور مشایخ کے ساتھ تعلق ہے اور بیعت کا سلسلہ ہے اور اس دین کا جو آخری چتہی حصہ ہے وہ تو اتنا نایاب اور کمیاب ہو گیا ہے کہ دیندار لوگوں کو بھی اس کا نہیں پتا جو لوگ کسی بدرک سے بیعت ہیں ان کو بھی نہیں پتا جو تبلیغ میں چلتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ٹکیمت کی نشانیاں Y weekoppos J комнаت کی نشانیاں یہ کامت کی نشانیاں ہمارے دین کا چتھائی حصہ ہے اس کو پڑنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے ہمارے مدرسین ہمارے خطبہ ہمارے علماء ہمارے مقررین کو اپنے بیانات میں قیامت کی نشانیوں کو خوب پھیلانا چاہیے اور خوب بیان کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ دین کا آخری چتائی سا ہے اور ہمارے بیانات اس سے بلکل خالی ہیں ہمارے درس اس سے خالی ہیں ہمارے خطبے اس سے خالی ہیں ہماری تقریریں سے خالی ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو قیامت کی نشانیوں سے آگاہ کرنا یہ دین کا چتھائی حصہ ہے اگر یہ نہیں ہے تو پورا دین زندہ نہیں ہے سارے مسلمان نماز پڑھنے لگ گئے سارے مسلمان زکاة دینے لگ گئے سارے مسلمان رمضان کے روزے رکھنے لگ گئے سارے مسلمان بیت اللہ کا حج کرنے لگ گئے سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے بن گئے اور سارے اللہ کو ماننے فرشتوں کو ماننے کتابوں کو ماننے رسولوں کو ماننے قیامت کے دن کو ماننے تقدیر کو ماننے والے بن گئے اور سارے مسلمان صفت احسان والے بھی بن گئے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ کا تعلق بھی سیکھ لیا لیکن قیامت کی نشانیاں انہیں معلوم نہیں ہیں تو ابھی دین کے تین حصے ان کے پاس ہیں چوتھا حصہ ان کے پاس نہیں ہے ابھی پورا دین نہیں ہے ان کے پاس ناکس دین ہے اور ناکس دین پہ اللہ کی مدد نہیں آتی اس لیے یہ جو آخری چوتھائی حصہ ہے اس کو ضرور بضرور ہم پڑھیں سمجھیں اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو عوام الناس کو سب کو اس سے آشنا کریں ہمارے بہت بزرگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں آپ علماء کرام سے پوچھیں گے تو علماء کرام نے خود نے نہیں پڑھیں لیکن آپ کو کتابوں کے نام بتائیں گے اب علماء سے معلوم کریں اور وہ کتابیں پڑھیں اور علماء اور خطبہ اور مقررین سے درخواست ہے اپنے دروس میں اپنے بیانوں میں اپنے خطبوں میں اپنی تقریروں میں قیامت کی نشانیوں کو ضرور بیان کریں یہاں تو صرف ہمارے نبی نے دو نشانیاں بیان کی ہیں ماں باپ کی نافرمانی اور گرے پڑے لوگوں کا لمبی لمبی عمارتیں بنانا دو نشانیاں بیان کی قیامت کی نشانیاں تو سیکڑوں ہیں جو ہمارے نبی نے بیان فرمائی ان کو ضرور پڑھیں اور سمجھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ان تمام نشانیوں کو ہم پہچانتے رہیں اور اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان بڑھتا رہے اور زمانے کو پہچان کر زمانے کے لحاظ سے ہمیں حق راستے کا انتخاب کرنا حق راستے کو پہچاننا ہمیں آجائے اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے ہی نہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے اور امام مہدی کی یہ یہ نشانیاں ہیں جب امام مہدی آئیں گے تو وہ امام مہدی کے مقتدی بنیں گے امام مہدی کے پیچھے چلنے والے بنیں گے ان کے پیروکار بنیں گے جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں کہ ایک دجال ہے وہ آنکھ سے کانہ ہے اور وہ جھوٹا ہے وہ خدای کا دعوے دار ہوگا اور وہ بارشیں برسائے گا بنجر زمینوں کو آباد کرے گا مردوں کو قبروں سے اکھیڑ کے زندہ کر کے دکھائے گا زندہ نہیں کرے گا لیکن نظر یہ آئے گا کہ زندہ ہو گئے شیعتین جنات اس کے ساتھ ہوں گے شیعتین اور جنات اس مردے کی شکل بنا کے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے والے سمجھیں گے یہ میری ماں ہے میرا باپ ہے ایسے ایسے کرتب دکھائے گا اور لوگوں سے کہے گا اب مجھے رب مان لو اگر ہمارے بچوں کو ہماری بیویوں کو ہمارے مردوں کو ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دجال نے آنا ہے اور یہی اس کی نشانیاں ہیں تو وہ دجال کو دے کے کہیں گے ہاں پر یہی ہوگا اللہ یہی ہوگا اللہ اس لیے کہ آمد کی نشانیاں مٹ چکی ہیں اس کو زندہ کرنا ہے اس پہ ہمارے بزرگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں کتابیں منگوائیں اور ہر گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے ہر گھر میں قیامت کی نشانیوں کی تعلیم ہونی چاہیے جیسے فضال عمال کی ہم تعلیم کرتے ہیں نا وہ بھی کریں یہ بھی کریں اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں بے شکر اس کو تعلیم کا نام نہ دیں اپنے بچوں کو روزانہ قیامت کی نشانیاں پڑھ کے سنائیں آپ کی دکان پہ عملہ ہے ان ملازمین کو جمع کر کے قیامت کی نشانیاں پڑھ کے سنائیں اس لئے میرے دوستو قیامت کا وقت قریب آگیا ہے اور اس کی جو علامات سہرہ ہیں وہ تو کب کی گزر گئیں اب علامات قبرہ بھی شروع ہو رہی ہیں علامات قبرہ بھی شروع ہو رہی ہیں اگر ہمیں پتانا چلا تو پھر ہم حق راستے سے آگے پیچھے ہو جائیں گے علامات قبرہ کا وقت قریب آگیا ہے آج ہوا اور کل ہوا اتنا قریب آگیا ہے اس لئے امام مہدی کو پیچاننا امام مہدی کی نشانیوں کو پیچاننا دجال کی علامات کو پیچاننا دجال کے تمام کرتبوں سے واقفیت حاصل کرنا اور بھی جتنی قیامت کی نشانیاں ہیں ان سب کو پیچاننا یہ ضروری ہے اس کے بغیر ایمان کا بچنا مشکل ہو جائے گا اس لئے کہ یہ دین کا چتھائی حصہ ہے دین کا چتھائی حصہ ہے ایک ربع دین ہے یہ ایک ربع دین ہے یہ اس لئے آپ سب سے درخواست ہے وہ علامات پڑھیں اور پھر اس کو پھیلائیں اور سب کو بتائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق اتفاق ہے ایک روایت میں یہ جو ہے نا ان ترہ ان ترہ الحفات العرات العالت رعا الشائی تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے غریب مسکین لوگ بکریاں چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے ایک روایت میں حضرت ابو حریرہ سے جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْحَفَاتَ الْعُرَاتَ سُمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ جب تُو دیکھے کہ وہ لوگ جن کے پاؤں میں آج جوتے بھی نہیں ہیں اور ان کے جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں وہ بہرے ہو گئے ہیں گونگے ہو گئے ہیں اور زمین کے بادشاہ بن گئے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ قیامت اب بہت قریب ہے یہ جو ہمارے عرب ممالک کے جتنے بادشاہ ہیں یہ سارے کے سارے بدون کی اولاد ہیں اور گونگے بھی ہو گئے ہیں بہرے بھی ہو گئے ہیں اتنا اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے یہ گونگے بنے ہوئے اور بہرے بھی ہیں کہ وہاں کی مائیں جن کے بچوں کی لاشیں ان کی ماں کی گود میں ہیں وہ چیخ رہی ہیں ان بہروں کو سنائی نہیں دیتی یہ گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں حق بات کہنے جوگے نہیں ہیں حق بات کہنے والے نہیں ہیں اور بہرے بھی ہیں سنتے بھی نہیں ہیں مظلوم کی آہیں ان کو سنائی نہیں دیتی مظلوم کی سسکیاں ان کو سنائی نہیں دیتی مظلوم غزہ کی چیخ و پکار ان کو سنائی نہیں دے رہی ہیں یہ گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں جب ان کو دیکھو نہ کہ یہ باتشاہ بن گئے ہیں سمجھ جاؤ کہ بس اب دنیا ختم ہونے والی ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے ان ارشادات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تفیق اطاف اللہ ہے